اسلام علیکم خبر حال میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ سکندر وڈائچ خواتین و حضرات آج ہمارے شو میں ایسے نامور شخص تشریف لائے ہیں جو کسی تاروف کے محتاج نہیں ہیں نام ہے ان کا شیخ رشید جی شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کے آہ وڈائچ صاحب چاہوں رہے بس ٹھیک ہے جو دن گزر جائیں زنگی کے وہی بہتر ہے شیخ صاحب سنا ہے کہ آج کل آپ کسی چلے شلے پہ گئے ہوئے تھے تو بتائیں کہ کیسا رہا آہ جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے شیخ صاحب کیا وجہ ہے آپ بہت گمگین نظر آ رہے ہیں لگتا ہے آپ کو چلا معافک نہیں آیا آہ نہیں نہیں وڈائچ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو سکون کی زندگی گزار کے آیا ہوں آہ میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں ہونے دی شیخ صاحب آپ نے قید تنہائی بھی گزاری ہے اس کے بارے میں کوئی بتائیں وڈائچ صاحب مجھے ایک کمرے میں باندھ کیا ہوا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے پروجیکٹر چلتے تھے دیواروں کے اوپر صبح شام ایک کی فلم چلتی رہتی تھی جس نے میرے ذہن پر بری اس رات مرتب کی ہے شیخ صاحب اس بار آپ الیکشن بھی ہار گئے ہیں اس کی کیا وجہات ہیں بس وڈائچ صاحب نہ پوچھیں آپ یہ باتیں آج کل تو یہ تیمی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے شیخ صاحب یتیمی کی زندگی سے کیا مراد ہے شیخ صاحب اپنے اس واقعے کا بتائیں کہ جب آپ اچانک انٹرویو دینے آ گئے تھے شیخ صاحب آپ نے مجھے بیزت کرنے کے لیے بلائے ہوئے یہ آپ کی کنڈوں کی سے بیٹھ کے مجھے باتیں سنا رہی ہے شیخ صاحب الیکشن میں اتنا برا ہارنے کی وجہ کیا بنی بس اپنوں نے پیڑ میں چھوڑا گھوم دیا جس کی وجہ سے ہارنا تو تھا ہی وڈائچ صاحب جب ریزلٹ اناؤن سوارا تھا میں تو اپنے دل کو پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اور میرا ہاتھ تب اٹھا جب اناؤنسر نے یہ بتایا کہ رانہ سنول ابھی اپنا الیکشن ہار گئے شیخ صاحب رانہ صاحب نے مقابلہ تو کیا ہے آپ تو آئے پانچے نمبر پہ تھے وہ یہی نمبر چھمبر نہیں میرے آگے چلتے میں تو دیکھتا ہوں ووٹ کتنے پڑے شیخ صاحب پانچ ہزار ووٹ پڑے آپ کو بس بس پانچ ہزار ووٹ پانچ ہزار پانچ ہزار نہ تھا کوئی ملیزل کونسولر نہیں بڑھ دا شیخ صاحب کیا وجہ بنی کہ پی ٹی آئی نے آپ کو ٹکٹ ہی نہیں دیا دیکھیں وڑے صاحب میں نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری کی تھی میں نے عمران خان کے لیے تین چلے کاٹیں دیکھیں جی میں پنڈی کا سپوت ہوں میرے خون کے اندر غداری کا ایک کترہ بھی شامل نہیں ہے یقین آئے تو ٹیس کرا کے دیکھ لیں اچھا شیخ صاحب آپ پرڈکشنز بہت کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کر پائے گی یا نہیں وڑے صاحب عشوہ شریف کو وزیراعظم بننے کا شوق تھا بوٹ پالش کر کے وزیراعظم تو بن گئے یہ سارے نا اہلوں کا ٹولہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اپنی مدد پوری کر پائے گی بس یہ تھوڑے دن کی مہمان رہ گئی ہے دیکھنے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ قربانی سے پہلے ان کی قربانی ہو جانی ہے شیخ صاحب لگتا ہے جیل میں رہ رہا ہے کہ آپ کا مانک سو سلطنہ سے بھی اڑ گیا ہے قربانی جو گزر بھی گئی خباتین حضرات آج کا پروگرام اتنا ہی نیکسٹ اپیسوڈ تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ